بخاری شریف میں میں نے آج ہی پڑھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں لوگوں نے گہرا ہوئے ایک آدمی آیا اس نے کہا مجھے مچھر کے بارے میں بتائیں سوئیلہ ان دمیل پعوس یہ مچھر کا سوال ان کی بڑی پرانی عادت ہے آج بھی یہی سوال کرتے ہیں مکھی گر جائے تو اس کا تو حدیث میں آتا ہے مچھر گر جائے اوہ یہ مچھر کی تمہاری بڑی پرانی تاریخ ہے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا مچھر کے بارے میں مچھر کے بارے میں مچھر نے جواب نہیں دیا انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا من این آنتا بخاری میں تم کہاں سے آئے ہو مچھر کا سوال کرنے والا یہ مدینہ کا نہیں لگتا تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا من الیراق ہم ایراق سے آئے ہیں یہ کافلہ عراق سے آیا ہوا ہے یہ کوپے سے قابلہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے پیچھے دیکھا تو عراق کوپے کے لوگ جمع تھے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تسالونا ان قتل البعوزی وقد قتلتم ابل رسول اللہ آئیتم ہم سے مچھر کے قتل کے بارے میں پوچھتے ہو تمہیں مچھر سے کیا لگے تم تو وہ ظالموں جنہوں نے ہمارے محبوب پیغمبر کے بیٹے کو شہید کیا ہے جو خود حرم تھے جو خود عزت کے لائق تھے جو خود احترام کے لائق تھے یہ بیت اللہ ہے اس کی عزت اپنی جگہ ہے اس سے زیادہ عزت ایک عام مسلمان کی ہے تو میرے محبوب پیغمبر کے گھرانے والوں کی عزت کا علم کیا ہوگا اس کو حرم کی عزت بیت اللہ کی عزت سے کیا لگے جس کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کو ہی ہو دیکھئے یہ مدینہ کے لوگ ہی باوفا ہیں